نمبر ایک کیونکہ انڈیا ورسس نیوزیلینڈ کی اگر بات کریں انڈیا یہاں سے ایک چیز پوزیٹیف تو لے کر جائے گی جائے گی کہ آپ نے نیوزیلینڈ کو ہرا دیا ہے درمشالہ کا وہ مقابلہ آپ کو سبھی کو یاد ہوگا اور انڈیا نے اگر وہاں پر ہرایا ہے تو اب باری آئے گی وان کھیڑے کی وان کھیڑے میں کیا چیزیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کیا کھلاڑی اپنی گلتیوں کو جو ہے بھنا کر واپس آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن اب تک کہ اگر بات کریں تو اب تک کمپیریزن کس چیز کا ہوگا کمپیریزن تو بیٹنگ اور بولنگ کا ہی ہوگا اور جب بیٹنگ اور بولنگ کی بات آئے گی تو ٹاپ پفارمس کی بھی بات آئے گی اور اگر یہاں پر مقابلہ دیکھا جائے انڈیا ورسس نیوزیلینڈ کے آمنے سامنے ہوتے ہوئے تو کئی س ساری چیزیں اور کئی سارا میجر ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا جیسے اگر ٹاپ پانچ کی لڑائی دیکھیں آپ کو اگر بیٹنگ کی بات کریں ٹاپ پانچ میں تو دو پلیئرز انڈیا کے ہیں ایک ہی پلیئر نیوزیلینڈ کا ہے تو کیا ایسے پفارمس جو ہیں بہت زیادہ میجر ڈیفرنس کریٹ کریں گے سیپی فائنل میں ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی جائے تو شروعات کرتے ہیں انڈیا ورسس نیوزیلینڈ کے ٹاپ پفارمس کی ب بات کرتے ہوئے بیٹنگ اور بولنگ میں اور وہاں پر جانیں گے کی کیا کیا ڈیفرنس ہو سکتے ہیں اور کون سے کھلاڑی ہو سکتے ہیں جو کی ایک بڑا ایمپیکٹ کر سکتے ہیں وان کھیڑے میں اگر انڈیا کے بیٹنگ کے لیے ہاتھ سے بات کریں تو سب سے اچھی چیزیں انڈیا کی یہ ہے کہ راہول درویٹ بولتے بھی رہے ہیں کہ میڈل آرڈر ہونا چاہیے میڈل آرڈر سٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ وہی ایمپیکٹ ڈالتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا اوپننگ بھی بہت اچھا چل گیا ہے اور اوپننگ میں بھی رنز اچھے کاسے انڈیا کے ٹیم میں انڈیا کے دونوں کھلاڑیوں نے جوڑے بھی ہیں بات اگر کریں ویرات کولی کی روہد شرما کی شیئر سیئر کی انڈیا کی طرف سے اگر ٹاپ تھری پلیئرز دیکھیں ٹاپ تھری بیٹرز دیکھیں جنہوں نے زیادہ کانٹریبیوٹ کیا ہے رنز کے معاملے میں تو یہی تینوں آگے ہیں ایسا نہیں ہے کہ باقی سارے کھلاڑیوں کے رن نہیں ہے یا پھر ان کے آئیوریج نہیں ہے لیکن تین میجر کانٹریبیوشنز اگر کریں یا پھر تین زیادہ کھیلنے والے کھلاڑیوں کی بات کریں تو ان میں رنز کے اکورڈنگ یہی تین کھلاڑی ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کیل راہول کی کم انڈگ آئی ہو شیئر سیئر کی کم انڈگ آئی ہو لیکن اگر رنز کی بات کریں تو یہاں پر کوئی دور دور تک نہیں ہے ویرات کولی نمبر ایک پر ہیں 594 رن ان کے 9 ایننگ میں ابھی تک آ چکے ہیں 99 کا ایوریج اگر بات کریں سبھی کھلاڑیوں کی ایون کونٹن ڈکاک کی بھی جو کی تین رن پیچھے ہیں ان سے اوورال رنوز میں تب بھی ان کا ایوریج بہت زیادہ پیچھے ہے اگر ویر ہاٹ کولی کی بات کریں ایوریج کے آس پاس ان کے کوئی بھی نہیں ہے 99 کا اوسط 5 ان کے ادھر شتک اور دو انہوں نے شتک ابھی تک لگا دیا ہے اس ورلڈ کپ میں بات روحید شرما کی کریں نو میچ نو ہی باری 503 رن کریڈٹ جاتا ہے کل کی ہاف سینچری جو کی نیترلینز کی اگینس آئی تھی 55.88 almost 69 کا اوسط 3 ارد شتک ایک شتک شیہ سیئر کی بات کریں نو میچ میں 421 رن 70.16 کا اوسط 3 ارد شتک اور ایک سینچری یہ ایوریج جو ہے ان کا پچھلے 3 مات سے سودھ رہا ہے اگر کل کا مات دیکھیں کل تو ان کے بے دھڑک ان کے رن تھے انہوں نے شتک تھوکا اور وہ بھی تیز لیکن اس کے پہلے بھی جو دو پاری کھیلی تھی اس میں دو جو ان کے 50 پلس کور سے بڑے ان کا بڑا امپیکٹ رہا ہے کیونکہ شیہ سیئر تیز بیٹنگ کرے ہیں اور ان تینوں پاریوں میں شیہ سیئر بہت زیادہ پوزیٹیو نظر آئے ہیں اور شاید یہی ایک چیز ہو س سکتی ہے کہ وان کھیڑے میں شیہ سیئر کھیل راہل ان دونوں پر اور زیادہ دارمدار ہو سکتا ہے انڈیا کی بیٹنگ کے لیے ہاتھ سے اگر بات کی جائیں نیوزیلینڈ کی بات اگر کریں رچن رویندرا یہ نیوزیلینڈ کے لیے سب سے بہترین کھلاڑی کے طور پر ابرے ہیں اس ورلڈ کپ میں کیونکہ ایسے کھلاڑی جنہوں نے ڈیبیو کیا ہے ورلڈ کپ میں ان کے سب سے زیادہ رن رچن رویندرا کہیں ہیں نہ صرف بیٹنگ سے لیکن گین رچن بازی بھی انہوں نے بہت زیادہ اچھی بھی کی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک لانگ ٹرم کھلاڑی کی اگر بات کرتی ہے کوئی بھی ٹیم جیسے نیوزیلینڈ کی بات کریں تو رچن رویندرا کے طور پر انہیں ایک بہترین کھلاڑی مل گیا ہے نو میچ نو پاری پانچ سو پینسٹ رن ستر دشملہ چھے دو کا عوصد دو ارد شتک اور تین شتک ان کے نام آ چکے ہیں جو بتاتا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ان کی کنسسٹنسی کتنی زبردست رہی ہے اس ورلڈ کپ میں بھی ڈیرل میچل کی بات کریں نو میچ میں آٹھ پاری کھیلے ہیں چار سو اٹھارہ رن انسٹ دشملہ سات ایک کا عوصد دو ارد شتک اور ایک شتک یہ شتک وہی ہے جو انڈیا کے اگینس انہوں نے دھرم شالہ میں لگایا تھا اور کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا کو ڈیرل میچل ڈیون کونوے اور گلین فلیپس یہ تین ایسے کھلاڑی ہیں جن سے تھوڑا سا سمل کے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیون کونوے کی ابھی تک وہ بڑی پاری نہیں آئی ہے ہمیں پتہ ضرور ہے کہ وہ تیز شروعات دیتے ہیں جیسے کہ روحی شرما شبمنگل لیکن بڑی پاری اب تک نہیں آئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی پاری آئے لیکن اگر بڑی پاری آتی ہے تو ڈیون کونوے دینجرس ہو ج جاتے ہیں گلین فلیپس کی بات کریں بیٹنگ اچھی ہے لیکن گین بازی سے بھی ایک اچھا آپشن ہے ایک سپینر کے طور پر بہت اچھا آپشن ہے نیوزیلین کے لیے اور ڈیرل میچل کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ گین بازی نہیں کرتے لیکن ایک میڈیم پیس گین بازی بھی کر سکتے ہیں اگر انہیں آپشن دیا جائے لیکن بیٹنگ سے کمال ہے یہ کھلاڑی اگر نیوزیلین کی اس لائن اپ کی بات